مہربان اور نہایت رحم بلا ہے ہماری زندگی کی بقا ہمارے اپنے عمال پل ہوتی ہے جب ہمارے عمال غلط ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی بھی غلط ہو جاتی ہے مینفیسٹیشنز آف دہ سٹیڈیز آف دہ بلیسنگ دہ وارڈس آف دہ ویجڈم والیم نائن میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمت اللہ علیہ ہمیں اپنے زندگی کے بارے میں بہتنین چیزوں کے بارے میں اپتاتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ آپ نے کیسے گزارنی ہے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی جتنی بھی جو ہے وہ چیزوں کو بڑے چھتنے کیسے بیان کرتے ہیں تو آج میں اکثر جو ہے یہ نشست قسم علی شاہ اور سرفراز احمد کی جو ہے وہ سنتا ہوں رات کو یارہ پانچ پہ سوٹی فورٹی ون پہ اور صبح کو جو ہے یہ چار بجے جو ہے یہ یعنی شام کو چار پانچ سے لے کے جو ہے پانچ بجے تک یہ جاری رہتی ہے بڑی پیاری مشہست ہوتی ہے اس میں جو ہے آج جو بات ہی کہ انسان جو ہے وہ فقیل کیسے بن سکتا ہے فقیلیت انسان کے اندر کیسے آتی ہے یہ سوال تھا قسم علی شاہ صاحب اور سرفراز صاحب نے جو بڑا اچھا جواب دیا کہ انسان کی دو چیزیں جو ہے اگر انسان اپنے مائنڈ سے اپنے جسم سے اپنے دھیل سے اپنی جو ہے وہ دل سے ختم کر لیں تو انسان جو ہے وہ فقیلیت کے اندر چلا جاتا ہے فقرا میں چلا جاتا ہے تو آج اسی کے بارے میں جو ہے ہماری روبک بھی وہی ہے 458 کے اوپر جو ہے یہ بڑی زبدست قسم کی روبک ہے اور اس کا نمبر ہے جی 6 8 5 8 68 جو ہے اس کا نمبر ہے اور آپ نے جو ہے اس کو بڑے اچھے طرقے سے بیان کیا جو بیان کرنا چاہتا ہوں تو قسم علی شاہ صاحب کی جو بات ہے اس کو بھی اس میں بیان کیا گیا لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ اس کو شروع کروں تو آپ نے فرمایا کہ انا اور خواہش کو انسان ختم کر دے تو وہ فقیلیت میں چلا جاتا ہے تو انا اور خواہش جو ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان ہر وقت بھاگتا رہتا ہے کروڑ اور پیہ کا نقصان بھی کر لیتا ہے اور پھر جو ہے اس کو ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا ہے تو جب دو چیزیں یہ انسان اپنے اندر سے ختم کر لے کہ وہ تو مسلم جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے سرونٹ آف ڈا گوڈ ہے انسان ہے وہ خطا کا پتلہ ہے تو اس میں انا تو ختم ہو جانے چاہیے اور ہزاروں خواہش سے ہیں کہ ہر خواہش کے دم نکلے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر سے نہیں ہونی چاہیے تو آپ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو انیس برکت علی رحمت اللہ علیہ ہے اوہ گرینٹسیئر گرینٹسیئر پوتی کو کہتے ہیں پوترے کو کیوں نہیں کہا گیا یا کہ بیٹی کو کیوں نہیں کہا گیا مطلب آنے والی نسل جو ہے اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ نیکس نسل در نسل بیٹے کی بیٹی جو ہوتی ہے تیسری جو ہے وہ کہتے ہیں جی اوہ گرینٹسیئر what are you not acquiring about کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتی we are all the victim of our ego ہم جو ہے وہ اپنی انا کے جو ہے ملزم ہے سب we are all the victim مجلوم ہے ہم سب of our ego اپنی انا کے انا کیا ہے جو انا کیا ہے جی کہ ہاں وہ جو ہے وہ اپنی ناک مچھا کر لے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہی کی طرح لے کے جاتے ہیں بڑی گاڑی بڑی جو ہے وہ دکان بڑا مکان اور بڑی جو ہے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں بڑا جو سوٹ بوٹ کٹن ہے اور اس کے بعد نیچے سے جوٹا اور بڑی دکان سے جو ہے وہ چیز کریتے ہیں تاکہ ہمیں جو لوگ گوچہ سمجھیں ایم پی اے ایم این اے افسر جتنے بھی جو ہے وہ اناک کے پتلے بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ہمارے میڈیکل گریجویٹ وہ بھی اپنی اناک ہو جائے ہو ٹھے سری بن چاہتے ہیں اور وہ ایسے ہیں جیسے کہ فراؤن جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو میں تو ایسے کہتا ہوں کہ اناک جب تک انسان ختم نہیں کر سکتا اس میں انسانیت نہیں ہوتی اناک کو ختم کرنے سے انسان کی انسانیت کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے پیار پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی عزت اور اپنی عزت کروانا جانتے ہیں جو ہمیشہ اناک میں رہتے ہیں وہ نہ ہی دوسروں کی عزت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عزت کروا سکتے ہیں لوگ ان کو سلام تو ضرور کرتے ہیں لیکن دباؤں میں آکے سلام کرتے ہیں اصل بات جو ہوتی ہے جو دل سے سلام کیا جاتا ہے جب وہ اناک کو ختم کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ عزت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی وہ آپ کی جو ان کے دل میں آپ کی عزت پیدا ہو جائے گی اور آپ ان کی عزت پیدا کرنے ہیں آپ کے دل میں ان کی عزت پیدا ہو جائے گی اس طرح محبت اور بائی چارے کا وہ رشتہ پیدا ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہم ایک دوسرے کا دکھ درد اور ہر چیز میں شریف ہوں گے ایک دوسرے کی جیب نہیں کٹیں گے ایک دوسرے کو ڈاؤز نہیں کریں گے لقصان نہیں پرچائیں گے دو قد ہی نہیں کریں گے اور اس طرح سے ہم بلائی کا جو راستہ ہمارے لئے کھل جائے گا تو جب تک جو ہے وہ ہم ایسے کام نہیں کرتے اپنے انا کو ختم نہیں کر سکتے اس وقت تک کیا ہے ہم جو مجلوم ہے ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسرے کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ تو ہم جو ہے وہ اپنی اگو انا عزت نفس جو ہے وہ غلام بن کے رہے ہیں ہم ضرور ہیں اپنی اگو کے پیچھے تو کیا پھر ہمیں کرنا چاہیے جب جو ہے وہ انا بات کرتی ہے بولتی ہے ہمیں شرم دلاتی ہے ہماری اتت نفس جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ انا میں 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 جب ہم میں میں کرتے ہیں تو یہی ہمیں شرم دلاتی ہے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں آپ تو غلام میں لیکن آپ اپنی جا وہ خلق کو تو دیکھیں کبھی کبھی اپنے خلق کو تو دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو جا وہ ایک لطفے سے پیدا کیا ہے گندے لطفے سے پیدا کیا ہے آپ اپنی پدائش کو لے کے شرم محسوس کریں میں آپ کہتے ہیں میں ہوں آپ کو تھوڑا سہودہ مل جاتا ہے تھوڑی سی سیڑ مل جاتی ہے یا آپ کو جاہاں تھوڑی سی دولت اللہ تعالی آپ کو بھا دیتے ہیں یا کوئی آپ کو جاہاں کسی مقام دے جاتے ہیں اللہ تعالی تو آپ اس میں آپ کی گذر میں سریعا جاتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں میں میں ہوں تو جاہاں میں میں کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالی پھر جاہو کہتے ہیں شرم محسوس کرو تم تو محکوم ہی رہو گے اور میں ہمیشہ جاہاں وہ خالق ہی رہوں گا تو وہ اللہ تعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی جاہاں آپ کو کہتے ہیں کہ شرم کرو ہاں یا کرو تھوڑی سی اور بھائیو خاص طور پر جس کو تم میں کہتے ہو کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے شفاہ میرے مالک کی جانب سے ہوتی ہے کسی دوائی میں وہ ڈال دے یا نہ ڈالے تو یہ اس کی مرضی ہے اور تمہاری جو میں میں جو ہے یہ ہمیشہ اس کے تابع ہے اور کبھی جو ہے وہ اس قسم کی اناہ کو نہ لو اور شرم محسوس کرو اپنے آپ کے اندر اور اپنے دل کے اندر کہ تمہارا اگلے سانس کے اوپر اکتیار نہیں ہے تمہاری کسی چیز کے اوپر اکتیار نہیں ہے تمہاری کوئی چیز دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے اور یہ سارا کوئی یہی چھوڑ جانا ہے اور خالی ہاتھ کندر بھی چلا گیا ہے ایک ہی ساب میں کھڑے ہو گئے محمود و عجاز نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز تو یہ ہے اصل میں بات تو یہ بات جو لوگ سمجھ لیتے ہیں تو وہ کبھی جو ہے وہ نقام نہیں ہوتے جس بات کو ہی سمجھنا جو اناہ کو ختم کرنا محبت اور بائیچارے کی پہلی چیزی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی اناہ کا جوہ مسئلہ نہیں بناتے تھے آپ ہمیشہ جوہ درگزر کر دیتے ہیں مافی ہوا مافی شافی مافی آپ کا جو ہے وہ کولو فیل جو ہے وہ ایک جیسا تھا ہماری یہاں پہ منافقت اور ہماری یہاں پہ جو اناہ کا مسئلہ کہ میں افلا ہوں میں افلا ہوں میرے اندر اترے بندے کام کر رہے ہیں جب بھی جو ہے کوئی اس طرح سے آ جاتا ہے تو پھر جب اللہ پکڑتا ہے نا آپ کو کسی بماری میں مبتلا کہا جیتا ہے سٹریٹ سے نیچے پھینکتا ہے جب آپ کو تو پھر آپ کو اللہ تعالی کی یاد آتی ہے کہ میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا تو یہ سارا اللہ کا نظام ہے بھائی اس کو کبھی نہ جو ہے وہ تھکراؤ اور اپنی اناہ کا مسئلہ نہ بناو